بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نسین آنے والے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران اور اکتوبر کا پورا مہینہ صبح پنجاب کا موسم کیسا رہے گا کون کون سے علاقوں میں بارش کا امکان اور سموگ سردیوں کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے کے باعث مری گلیات رابلپنڈی اسلامباد اٹک جہلم سمیت خطہ پٹھوار کے بعض علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز مواندھی کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر مسلہ دار بارش زالہ باری بھی ہو سکتی ہے تاہم صبح پنجاب کے دیگر تمام علاقوں میں موسم خوش کے رہنے کی طبق کو تیز تھوپ نکلی رہے گی لیکن نسین چھ سات آٹھ اکتوبر کے دوران مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے اور کچھ پوسٹ منصر ہماؤں کے ملنے کے باعث لاہور ناروال سیالکورٹ سرگودہ فیصلہ باد میاں والی خطہ پٹھوار گجرانوالا گجرات مڈی بہودین حافظہ باد طلق انکسمیت بالائی اور وسطی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی ایک بارش آنڈی اور بعض مقامات پر مسلہ دار بارش زالہ باری کا امکان بھی بن سکتا ہے مختلف علاقوں میں توفانی آنڈی چلنے کی توقع تہم سبا پنجاب کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں آنے والے کئی روز تا کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں اکتوبر کے آخر میں سبا پنجاب کے زیادہ تر بالائی علاقوں میں زیادہ تر علاقوں میں سموگ کی شدت بڑھنے کی توقع اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں ایک سے دو مغربی سلسلے سبا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا باعث بھی بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے سموگ میں کمی آنے کا امکان بھی ہے جبکہ سبا پنجاب میں سردیوں کا آغاز معمول سے جلد نومبر میں ہوگا ریکارڈ توڑ سردیاں پڑھنے کی توقع اور سردیوں کی زیادہ اور باقاعدہ بارشیں دسمبر سے جنوری کے دوران متوقع ہیں